سنگاپور ایشیا کی دوسری سب سے چھوٹی قوم ہے لیکن اس چھوٹے رقبے کے باوجود اسے عالمی سطح پر ایک معروف انویٹیف شہر کے طور پر جانا جاتا ہے ایک عالمی مالیاتی مرکز جو دنیا کی اہم ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے لیکن سنگاپور ہمیشہ سے ایسا جدید نہیں تھا اس قوم نے کچھ بڑے چیلنجز کا بھی سامنا کیا ہے جو اس کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے سنگاپور کے قیام کے صرف چھ سال بعد 1971 میں سابق وزیراعظم لی قوان یو نے اپنی تقریر میں اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ سنگاپور کو کس طرح ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں لی قوان یو کا کہنا تھا کہ ہر کوئی جانتا ہے سنگاپور ایک بہت اچھی جگہ ہے اچھا انفریسٹریکچر معاصلات سمندر ہوا زمین بینکاری کا بہترین نظام ہنرمند کارکن کیا یہ ہمیشہ سے ایسا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ سنگاپور کو یہ ترقی اپنی قوم کی بدالت حاصل ہوئی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لی قوان یو کے اس دعوے کا کیا مطلب تھا تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ سنگاپور نے یہ ترقی کیسے اور کیوں حاصل کی ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید دوستوں یہ جاننے کے لیے کہ سنگاپور ایک شہر پر مشتمل ریاست کو درپیش مسائل کے باوجود کیسے ترقی کی منازل تیہ کرتا رہا؟ ہمیں پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ قوم کیسے بنی؟ دوسری جنگ عظیم کے دوران چند سالوں کے علاوہ 1819 سے 1963 تک سنگاپور برطانوی حکومت کے ماں تحت ہی رہا اس کالونی نے خطے کے اندر ایک اہم تجارتی مرکز کا کردار ادا کیا جہاں مغربی ممالک سے مختلف اشیاء درامت کرنے کے ساتھ ساتھ جنوب مشرقی ایشیا کو ربر اور ٹن سمیت دیگر خام مال بھی برامت کرتا رہا لہٰذا جلد ہی ٹرانس شپمنٹ بندرگاہ نے سنگاپور کو ایک ملٹی کلچرل مقام میں تبدیل کر دیا جس نے برطانوی اور یورپی تاجروں کے ساتھ ساتھ پورے ایشیا سے بھی محنت کشوں اور تاجروں کو اپنی طرف راغب کیا سال 1969 میں انگریزوں نے سنگاپور کو مکمل داخلی خودمختاری کا حق دے دیا جس کے بعد لی کوانگیو کے قیادت میں پیپلز ایکشن پارٹی برسر اقتدار آگئی ان کی سیاسی جماعت سنگاپور کے باشندوں کو بہتر ملازمتیں رہائش طبی دیکھ بھال اور تعلیم پر آہم کرنے کی خواہش مند تھی تاکہ ملک میں میار زندگی کو بہتر بنایا جائے ان اہداف کو حاصل کرنے اور سنگاپور کی آزادی کو انگریزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے پی اے پی نے 1963 میں سنگاپور کو فیڈریشن آف ملائیہ کے ساتھ زم کرنے کے علاوہ شمالی بورنیوں اور سراواک کی برطانوی کالونیوں کے ساتھ بھی الہاق کر لیا تاکہ ملائیشیا کی حکومت تشکیل دی جا سکے لیکن اس متحد ریاست میں سنگاپور کی شمولیت مختصر وقت کے لیے تھی الہاق کے صرف دو سال بعد سنگاپور کو اقتصادی اور سیاسی اختلاف کی وجہ سے ملائیشیا سے الگ کر دیا گیا اس اقدام کے بعد لی کوانگیو انتہائی مایوسی کا شکار ہو گئے جن کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ سے ملائیشیا کے انزمام کے حامی رہے ہیں سنگاپور کو ایک خود مختار ملک بنا دیا گیا جس کی بنیاد ایک ایسے خواب پر رکھی گئی جو شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا یہ ریاست شدید مایوسی کا شکار تھی جہاں انگنت چالنجز جنم لے چکے تھے ناکام انزمام اور خطے میں پہلے سے ہی متنازعہ تجارتی تعلقات کی وجہ سے اس شہری ریاست کی تجارت پر انحصار کرنے والی معیشت انتہائی کمزور ہو چکی تھی ایسی صورتحال میں انگریزوں نے سنگاپور سے اپنی واپسی کا عمل تیز کر دیا اور ملک بھر میں موجود اپنے فوجی اڈے بھی بند کر دیئے جس کے نتیجے میں یہاں پہلے سے موجود روزگار کے بہران میں مزید اضافہ ہو گیا سنگاپور کی بیس فیصد معیشت برطانیہ کے فوجی اڈوں اور فوجی اہلکاروں پر انحصار کرتی تھی ان وسائل کے خاتمے سے ملک میں بے روزگار افراد کی تعداد چالیس ہزار سے تجاوز کر گئی برطانوی اخراج کا مطلب یہ بھی تھا کہ سنگاپور اپنی فوجی دفاعی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے اس کے علاوہ 1960 کی دہائی میں نسلی کشیدگی اور فسادات نے متحدہ سنگاپور کی ترقی کو اور بھی مشکل کام بنا دیا تھا جمہوریہ سنگاپور کمزور ہو چکا تھا جہاں بہت سے لوگوں کے لیے اولین ترجی صرف اپنی بقا تھی یہ سوچ سنگاپور کے معاشی سیاسی اور سماجی نظام میں تبدیلی کا باعث بن گئی لیکوان گیو اور ان کی پارٹی نے اقتدار پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کا جواز پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میڈیا میں سیاسی مخالفین اور تنقید کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے سنگاپور کی کمزوریوں کی نشاندہی کی ایسے میں سنگاپور کی حکومت نے ایک متحد اور خوشحال ملک بنانے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے ایک ریاستی سرمایہ دارانہ نظام تیار کر لیا سنگاپور کے ریاستی سرمایہ دارانہ نظام کو قانونی بورڈز کی حمایت حاصل ہے یہ خودمختار قانونی بورڈ بنیادی ڈھانچہ اور سماجی خدمات فراہم کرتے ہیں مثال کے طور پر 1960 سے سنگاپور کے ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے شہر میں رہائش کی صورتحال کو بدل دیا ہے آزادی کے ابتدائی برسوں میں ایچ ڈی بی نے پانچ لاکھ پچاس ہزار افراد کو رہائش فراہم کرنے پر توجہ مرکوز رکھی جو آبادی کا صرف ایک چوتھائی حصہ تھا جن کی رہائش کچھے مکانوں میں تھی اس کے بعد سے ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے 1974 میں قائم کی گئی اربن ری ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے ساتھ مل کر پورے سنگاپور میں 23 نئے ٹاؤنز اور 3 سٹیٹس تیار کیے ان دو قانونی بورڈز کے ذریعے شہر میں رہائش کے مسائل کو بہت حد تک ختم کر دیا گیا 1960 میں صرف 9 فیصد آبادی عوامی رہائش گاہوں میں مقیم تھی لیکن 1985 تک یہ شرح بڑھ کر 80 فیصد ہو گئی جو آج بھی قائم ہے ایکنومک ڈیولپمنٹ بورڈ نے جسے 1961 میں قائم کیا گیا تھا شہر کی سنتوں کی تنظیم نو کے تحت سنگاپور کو ایک بین الاقوامی شہر میں تبدیل کر دیا 1970 کی دہائی میں اس بورڈ نے ٹیکسٹائل، گارمنٹس اور الیکٹرونکس میں منفیکچرنگ کی صلاحیتیں حاصل کر لی جبکہ ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو بھی فروغ دینا شروع کر دیا ایسی صورتحال میں ایک چھوٹے جزیرے پر مشتمل سنگاپور کی سنتی ترقی کو مزید زمین کی ضرورت تھی اس مقصد کے لیے سنگاپور کے ساحلی علاقوں کو وسط دی گئی ملک کی سنتی سرگرمیاں جو رونگ کے علاقے میں مرکوز تھی جسے دو ہزار کی دہائی کے عوائل میں توسی کے تحت ایک مکمل جزیرہ بنا دیا گیا تھا آج سنگاپور میں ایسے متعدد قانونی بورٹ موجود ہیں جنہوں نے ملک کے بنیادی دھانچے، صحت، پبلک ٹرانسپورٹ، انشورنس اور دیگر خدمات کو بہتر بنایا ہے اس کے باوجود سنگاپور کی اقتصادی ترقی مکمل اور جزوی طور پر سرکاری اداروں پر بھی انحصار کرتی ہے جنہیں گورمنٹ لنک کارپوریشن یا جی ایل سیز کہا جاتا ہے انیس سو ستر کی دہائی کے عوائل میں خوراک، لکڑی اور کیمیکلز میں اضافی سرمایہ کاری کے علاوہ لوہے اور سٹیل کی سنتوں میں مجموعی پیداوار کے پچاسی فیصد اور جہاز سازی اور مرمت کے شعبے میں سرسٹھ آشاریا آٹھ فیصد سرمایہ کاری جی ایل سیز کے تحت سنگاپور کی حکومت کی ذمہ داری تھی مجموعی طور پر انیس سو اسی کی دہائی کے وسط تک ستاسی کمپنیاں حکومت کی ملکیت تھیں ان میں سے چند کمپنیز جیسا کہ تمیسک ہولڈنگز اور گورمنٹ آف سنگاپور انویسٹمنٹ کارپوریشن نے کئی اداروں کے انتظامی امور کی ذمہ داریاں نبھائیں جبکہ حکومت صرف چار سو سے زائد مختلف کمپنیوں سے منسلک تھی اگلی دہائیوں میں سنگاپور کی حکومت محدود پیمانے پر نجکاری کا آغاز کر چکی تھی اور بعض ایسی سنتوں سے اپنی اجارہ داری ختم کر دی جو ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکی تھی ان اقدامات سے نہ صرف نجی شعبے اور خیر ملکی کارپوریشنز کے لیے سنگاپور کی معیشت میں سرمایہ کاری کے بہتر مواقع میں اثر آئے بلکہ حکومت بھی اپنی توجہ کا رخ تبدیل کرتے ہوئے پسماندہ شعبوں میں سرمایہ کاری کے قابل بن گئی سنگاپور گارمنٹس اور الیکٹرونکس کی بنیادی مسنوعات تیار کرنے کے بجائے اب مالیاتی خدمات پائیدار ٹیکنالوجی اور بائیو میڈیکل خدمات کا ایک سرکردہ عالمی سپلائر بننے کی راہ پر گامزن ہو چکا تھا چند آہائیوں کے دوران سنگاپور کی حکومت نے موثر حکمت عملی کے ساتھ اپنے ریاستی سرمایہ دارانہ نظام کو ملک کی ترقی میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے استعمال کیا جس نے سنگاپور کو اقتصادی پروفائل کو تیار کرنے اور دنیا میں اپنی جگہ بنانے میں بھرپور مدد فراہم کی بنیادی طور پر ایک چھوٹے جزیرے پر آباد یہ قوم جس کی آبادی ساٹھ لاکھ سے بھی کم ہے آج عالمی نیٹورکس میں شامل ہو رہی ہے چاہے وہ بندرگاہ کے تحت سنگاپور کی عالمی تجارت ہو جو دنیا کی سب سے مصروف ٹرانس شپمنٹ بندرگاہ ہے یا مالیاتی خدمات جیسے دیگر اقتصادی شعبے سنگاپور کی حکومت آج بھی ریاستی سرمایہ دارانہ نکتہ نظر کے تحت اُبھرتی ہوئی سنتوں میں سرمایہ کاری کرتی ہے تاکہ اپنی معیشت کو عالمی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالا جا سکے 1972 میں سنگاپور کے سابق نائب وزیر آزم ایس راج رتنم نے یہ کہتے ہوئے اپنا نکتہ نظر واضح کیا کہ ایک آزاد سنگاپور قائم ہے اور مستقبل میں بھی قائم رہے گا کیونکہ اس نے تیزی سے پھیلتے ہوئے عالمی اقتصادی نظام میں باہمی انحصار کا رشتہ قائم کر لیا ہے آج سنگاپور کی ٹیمیسک ہولڈنگز اور جی آئی سی دنیا کے سب سے بڑے خودمختار مالیاتی فنڈز میں شامل ہیں جن کے مجموعی اساسوں کی مالیت دس کھرب امریکی ڈالرز سے زیادہ ہے لیکن سنگاپور اگرچہ ایک بین الاقوامی مرکز بن کر خوشحال ہو چکا ہے لیکن اس نکتہ نظر نے ملک کو بین الاقوامی خطرات سے بھی دوچار کر دیا ہے ایسا ہی ایک خطرہ موسمیاتی تبدیلی ہے سنگاپور گرین پلین دوہزار تیس اس خطرے سے نمٹنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے باعث سنگاپور کی بقا کو لاحق ہے سمندر کی سطح میں اضافے کے خطرے کا سامنا کرنے کے علاوہ ایک جزیرے پر آباد قوم کے طور پر سنگاپور اپنی خوراگ کا تقریباً نوے فیصد حصہ بیرونی دنیا سے درامت کرتا ہے اس کے علاوہ یہ قوم دو طرفہ معاہدوں پر بھی انحصار کرتی ہے جیسا کہ ملائشیا کی ریاست جوہر کے ساتھ پانی کی فراہمی کا معاہدہ جس کے تحت دریائے جوہر سے ٹریٹ شدہ پانی دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے منسلک کرنے والی شہرہ کے ساتھ چلنے والی پائپ لائنز کے ذریعے سنگاپور کی جانب پمپ کیا جاتا ہے ضروریات زندگی کے لیے بیرونی دنیا پر انحصار کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر خوراک اور پانی کی قلت پیدا کرنے والے درجہ حرارت کے اتار چڑھاؤ کا سامنا کرتے ہوئے سنگاپور کی حکومت نے خودکفالت کے نام پر سمارٹ اور پائیدار ٹیکنالوجیز کی ترقی کو تیز کر دیا ہے سنگاپور میں دو ہزار بارہ کے دوران دنیا کے پہلے تجارتی امودی کھیتوں کے آغاز کے بعد سنگاپور فوڈ ایجنسی نے سال دو ہزار تیس تک ملک کی غزائی ضروریات کا تیس فیصد مقامی طور پر پیدا کرنے کے لیے تھرٹی بائے تھرٹی کا حدف مقرر کر دیا ہے اس کے علاوہ پبلک یوٹیلٹیز بورڈ کی جانب سے ملک میں دستیاب پانی کی حفاظت میں بھی اضافہ کرتے ہوئے دو ہزار کی دہائی کے آوائل میں نیو وارٹر کے نام سے منصوبہ تشکیل دیا ہے جو پانی کی ری سائیکلنگ کی ایک اہم ٹکنالوجی ہے امید کی جا رہی ہے کہ پانی کی ری سائیکلنگ اور پورے ملک میں سمندری پانی کو میٹھا کرنے کے پلانٹس کی بدولت سنگاپور پانی کی پچاسی فیصد طلب کو پورا کرنے کے قابل ہو جائے گا سنگاپور کی حکومت کی قیادت میں پائیدار اور سمارٹ ٹکنالوجی میں توسی ضرورت کے مطابق جاری ہے اور اس حوالے سے بہت سے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں اس وقت سنگاپور کا ایک مصنوعی جزیرہ تکمیل کے مراحل میں ہیں اور اندازہ ہے کہ اسے دو ہزار پینٹس تک مکمل کر لیا جائے گا سنگاپور کی نیشنل انوائیمنٹ ایجنسی ویسٹ سے بجلی پیدا کرنے کے مزید منصوبے تیار کر رہی ہے ان میں تواس نیکسز بھی شامل ہے جو پانی اور ٹھوز ویسٹ کی ٹریٹمنٹ کے لیے ایک مربوط سہولت فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ مستقبل میں کارل لائٹ کے لیے مقرر کیے گئے آہداف کے مطابق ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کی جانب سے ٹینگا کے نام سے سنگاپور کا پہلا کاروں کے لیے ممنوع ٹاؤن سینٹر تعمیر کیا جا رہا ہے جو سرسبز، موحول دوست اور شہری کاشتکاری کا مرکز بھی ہوگا آزادی کی پہلی چند دہائیوں میں ایک بین الاقوامی شہر کی شناخت حاصل کرنے کے بعد سنگاپور کی حکومت اب موحولیاتی تبدیلی جیسے خطرات کے خلاف اپنی بڑھتی ہوئی جد و جہد میں تیزی لانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ سنگاپور کو ایک عالمی رہنمہ کے طور پر دنیا کے سامنے لائے جا سکے حکومت کے جانب سے بہت سی کمپنیوں میں فعال سرمایہ کاری کا سلسلہ جاری ہے اور اس مقصد کے لیے وسیع ذمہ داریوں کے ساتھ قانونی بورڈ بھی قائم کیے گئے ہیں مختلف امور میں مداخلت کرنے والے ان ریاستی اداروں کو اکثر ملک کو درپیش خطروں کے بارے میں سخت وارننگز کے ذریعے جائز قرار دیا جاتا ہے ساتھ ہی یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آزادی سے لے کر اب تک ملک پر حکمرانی کرنے والی پیپلز ایکشن پارٹی کی طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے خطروں کا بیانیاں کس حد تک استعمال کیا جاتا ہے ایک ایسی قوم کے طور پر جو کمزوریوں کو ترقی کے مواقعوں میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہاں کا کوئی بھی فرد یہ سوچ سکتا ہے کہ حکومت اپنی طاقت کو درست ثابت کرنے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مزید کون سے خطرات کی نشاندہی کر سکتی ہے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سنگاپور کے کامیاب نظریات دیگر خطوں کے لیے کس حد تک موڈل کے طور پر کارامد ہو سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں